دیکھئے اہلِ سنت والجماعت کا دگر بہتر فرخوں سے جو اختلاف ہیں میں آپ کو بالکل ہنڈرٹ پرسنٹ ایتھنٹک بات جو حق ہے وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں جو اہلِ سنت والجماعت دگر طبخوں سے فرخوں سے جو اختلاف کرتی ہے پہلی بات کان کھل کے سن لے ہمارا ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے نہ وہ ہمارے پیسے لے کے بھاگ گئے نہ ہماری زمین پر خبزہ کر کے بیٹھے ہوئے نہ ہمارے گھر میں ڈیرہ دالے ہوئے ہیں ہمارا ان فرقے والوں سے کوئی ذاتی اختلاف بولیے درہ بولو یار نہیں ہے ذاتی اختلاف نہیں ہے اور دوسری بات سن لیجئے بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں ہمارا تمام فرقے والوں سے نماز کا اختلاف بھی نہیں ہے روزے کا بھی اختلاف نہیں ہے زکاة کا بھی نہیں ہے حج کا بھی نہیں ہے تبلیغ کا بھی نہیں ہے چار چار مہینے گھروں سے باہر نکل کے چلے جانے کا بھی ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے بھئی آپ کی مرضی ہے آپ چار مہینے جاؤ آٹھ مہینے جاؤ بارہ مہینے جاؤ ہمارے کوئی کچھ سے کیا ہے اللہ ہماری خبر میں تو پوچھنے والا نہیں ہے نقشبندی صاحب یہ بنگال والے چار مہینے کے اس تکائکو گئے تھے اللہ ہمارے سے تو نہیں پوچھیں گا جو جا رہا اللہ اس سے پوچھیں گا جو اپنے بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا اللہ اس کو پوچھیں گا جو اپنی امہ جان کی خدمت نہیں کر رہا اللہ اس کو پوچھیں گا ارے کیا بھائی حاصل ہے تم لگا بات تو صحیح ہے نا جس کے حساب اللہ اس سے پوچھیں گا بھائی آپ چار مہینے کو جاؤ پوری زندگی کے واسطے جاؤ ہمارا کو کوئی اٹینشن نہیں ہے اور خدا کی خصم ہمارا اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کیا کرتا کر بھائی تیری مرضی ہے ایک صاحب میرے کوئی ایک فوٹو بھیجے اس کے اندر جو ہے ایک شخص ہے اس کی داڑی یہ گھٹنوں کے نچے تک ہے بولے مولانا اس کے اپر تخریر کرو ارے میں بھلا انہیں داڑی چھوڑ لیا اس پر تخریر مہینے کو کرو رہا اس کی پراپٹی ہے یہاں سے یہاں تک تو بھی چھوڑ لیں دے نچے تک تو بھی چھوڑ لیں دے اپنے کیا کرنے کا ہے بھائی اس کی مرض یہ بھائی اللہ اس کو داڑی دے رہا ہے کہاں تک چھوڑتا چھوڑ چوٹی ڈال لے ہمارے کو کیا کرنے کا ہے اتی بڑی داڑی انہیں کئی کو پوچھا اللہ تعالی کسی اور سے تو پوچھنے والا نہیں اس کو پوچھیں گے ایسا کہ ہی کو چھوڑا تھا رہے بلکہ اس کو ہی سا بھنگا ہمارے کیا تعالیٰ اگر کوئی آدمی ہاتھ پہ رکعت باندھ رہا ہے ایسے ہاتھ اٹھا رہا اللہ اکبر سینے پہ ہاتھ باندھ رہا بھائی تیری مرض یہ بھائی سینے پہ بان لے پیٹ پہ بان لے ناف کے نچے بن لے پہ ہاتھ چھوڑ لے تیری مرض یہ دل بنا تو اللہ اکبر سر پہ بان لے ہمارا کیا تعلق ہمارا کوئی تعلق خیصے بولی ہے بے شک بے شک ہے نہیں بھائی اس کی نماز ہے انہیں کہا ہمارا اختلاف نماز کا بھی نہیں ہے پھر آپ پوچھیں حضرت جب نماز کا نہیں ہے روزے کا نہیں ہے زکاة کا نہیں ہے تلاوت کا نہیں ہے جلسے کا نہیں ہے تبلیغ کا نہیں ہے مدرسے کا نہیں ہے پھر کس بات کا اختلاف ہے تو کان کھول کے سن لو اہلِ سنت والجماعت والے سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں مگر آمینہ کے لال کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت جناب احمد نقشب اندی صاحب قبلہ نارے تکبیر اللہ اکبر چاہے وہ گستاخی بی جے پی پارٹی کرے چاہے وہ گستاخی کوئی بنگال والا کرے چاہے وہ گستاخی کوئی مسجد کا امام کرے چاہے وہ گستاخی کوئی محلے کا ٹھیکے دار کرے خدا کی خسم ہم بھول جائیں گے کہ ہم کون ہے کیونکہ نبی کی گستاخی کو برداشت نہ کرنا اسی کا نام ایمان اور سنیت ہے بابا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اسی کا نام ایمان ہے اسی کا نام سنیت ہے ہم گستاخی نہیں برداشت کر سکتے آپ ہمارے نبی کے بارے میں اگر اپنے جلسوں میں بولیں گے ہمارے نبی کو علم غیب نہیں ہے تو ایک جلسے میں بولیں گے ہم لوگا سولہ جلسے کر دیں گے کیا بات مسئلے کو سمجھو آپ ہمارا چھکڑا ذات کا نہیں ہے احمد نقشبندی کو کتے گالیاں دیتے دیو آپ میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں مودی کے بعد دوسرا مائچ ہو جس کی مخالفت میں ویڈیو بنے کیا بات جتی مخالفت میں مودی کے ویڈیو بنے سیکنڈ پرسن مائچ ہو میری مخالفت میں بنے یہاں سے تو یہاں سے سعودی عرب سے بنے پاکستان سے بنے بنگلہ دیش سے بنے یہاں کے وہاں کے پورے بدخی دے میرے خلاف یوٹیوب پہ اتتہ دالے اتتہ دالے دیکھنے والے تھگے مگر میں پلٹ کے کبھی کسی کو گالی نہیں دیا کیونکہ ہمارا کسی سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے آپ ہماں کو برا بولو بھئی نو پرابلم چار گالیاں اور ایکسٹراجیو نظرہ نہ پوچھے تو وہ بھی بھیج دیں گے تمہارے کو ہمارا ذات کی اختلاف نہیں ہے لیکن احمد نقشبندی گلی گلی چپا چپا پھر کے تمہاری مخالفت کرے گا اگر تم میرے مصطفیٰ کی گستاخی کریں گے ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ نبی ہماری ہمارا ایمان ہے نبی ہمارا جو سے بولیے بارہ ربیع الاول کو بیٹے آواز کم کر دیا یار انگلی کر دیا یار تو کر دیا ہوں انگلی ہٹا نہیں ہٹا تا ہی نہیں انگلی کر دیا ہی نہیں اچھا چل رہی تھی جب سے زبردست تخریر کا پوری جان اور دار و مدار مائک پہ ہے انہیں اچھا ہے تو گلہ اچھا ہے گلہ اچھا ہے تو تخریر اچھی ہے تو اب سنیے گا ہی نہیں ندلی مدیا نہیں ساؤنڈ نہیں بیٹا انہیں ساؤنڈ بڑھا رہا وہ بیس کو دال کے دبا دیا ندلی مدیا رہا یہاں سے آواز نکل کے جاری نہیں ہوتا جانے نہیں دے رہا فری نہیں چھوڑ رہا انگلیاں اس کو معلوم نہیں دے اس کو دیوانے کو نہ ٹریول معلوم نہ باس معلوم نہ ساؤنڈ معلوم نہ ماسٹر معلوم حولہ لے گیا آگیا دم چلا ساؤنڈ دے گا چھوڑ دے گا اس کو کسی ہٹا نہیں گا اب بیسی خرام کر دے گا تو ایک بار درود پاک پڑھ لیجی اللہم صلی علیہ وسلم تو پیارے دوستو اب اور خراب کر دیا اب مسئلے کو سمجھئے گا کہ دیکھئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بارہ ربیع الاول شریف کو مکہ کی دھرتی پر پیدا ہوئے وہ صرف ایک نبی بن کے پیدا نہیں ہوئے وہ صرف ایک رسول بن کے پیدا نہیں ہوئے وہ صرف ایک مکی بن کر پیدا نہیں ہوئے وہ صرف ایک انسان بن کر پیدا نہیں ہوئے وہ صرف حضرت آمینہ کے لال حضرت عبداللہ کے دلارے حضرت عبد المتلیب کہ پیارے بن کے پیدا نہیں ہوئے بلکہ وہ آملہ کلال خیامت تک آنے والوں کا ایمان بن کے پیدا ہوا آہا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک بات سن لو یہ جو داڑی چھوڑنے کا عمل ہے نا یہ عمل ہے ایمان نہیں ہے کیا یہ بولو ایمان نہیں ہے عمل ہے ٹوپی پہننا امامہ پہننا عمل ہے ایمان نہیں ہے نماز پڑھنا عمل ہے روزہ رکھنا عمل ہے زکاة دینا عمل ہے حج کرنا عمل ہے قرآن کی دلاوت عمل ہے تبلیغ دین عمل ہے جلسہ تخریرنات عمل ہے پھر بوچے حضرت صبح عمل ہے تو ایمان کیا ہے آمنا کے لال کو اپنی جان سے زیادہ چہنے کا نام ایمان ہے آہا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت زبردست پورے مومن ہے نا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ مومن فکپا کی وجہ سے نہیں بنے آپ مومن مامو کی وجہ سے نہیں بنے آپ چچا کی وجہ سے مومن نہیں بنے امیر صاحب کی وجہ سے مومن نہیں بنے کسی شیخ صاحب کی وجہ سے آپ مومن نہیں بنے کسی جماعت کی وجہ سے آپ مومن نہیں بنے کسی مسجد مدرسے مولوی صاحب مفتی صاحب عالم صاحب اللہمہ صاحب کی وجہ سے آپ مومن نہیں بلے آپ مومن بلے ہیں تو حسنین کریمین کے نانا کی وجہ سے مومن بلے ہیں سبحان اللہ آپ مومن ہیں مومن آپ رسول اللہ کو ماننے والے ہیں اس لئے مومن بنے آپ بے سکت اور رسول کو آپ کیسا مانتے اپنی جان سے زیادہ مانتے آپ حضور کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام ایمان ہے انسان نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے یہ کیا بات قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے یہ بابا بابا سبحان اللہ حضور ہمارا ایمان ہے بلکہ ہمارے ایمان کی جان ہے اور ذرا بولو کیا ہے ایمان کی جان ہے اب یہ مسئلہ سمجھ گئے نہ اتنا حضور کی وجہ سے اپنے مومن بنے تو اب آپ بولو جو ہمارا ایمان ہے ہم اس کے خلاف کیسا سننا سننا بولو جی درہ پورے لوگاں بولو بھئی نبی کے خلاف نبی کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے نبی کوئی ایک عام انسان کا نام نہیں ہے کوئی عام پیغمبر کا نام نہیں ہے نبی ہمارا ایمان ہے ایمان ہم اپنے ایمان کے بارے میں خلاف کیسا سنیں گے اچھا آپ دوسری بات کرتا ہوں آپ کو مثال دیتا ہوں بات سمجھ میں آئیں گی دیکھو آپ کے گھر میں دو عشق اشخاص ہیں جن کو آپ اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں ایک ہے آپ کے والد دوسری آپ کی والدہ آپ کے بابا جان اور آپ کی امی جان کون کو نئی چاہتے ہاتھ اٹھاؤ ابا سبحان اللہ گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے مار چاہتے بلکہ تو صبح اور رہی ہیں ویری گوڈ نو پرابلم چلنے دو بیگام آئی تو بیٹا امہ کو لہٹ لے لیا پھر وہ رہنے امی کو وہ چاہتا ہوں نہیں چالو جان دو نو پرابلم اب مسئلے کو سمجھو اب آپ گھر کے باہر نکلیں آپ کے اپنے جو ہے علاقے کا میدنی پور کا ایک شخص ضعیف العمر جس کو سفید داڑی ہے وہ شخص آپ کو ملا مل گیا آپ کے بارے آپ کے سامنے بڑھ رہا میاں تمہارے باپ بہت بدماش ہے بےہودے ظالم ہیں جب غریے گندے برے ہیں آپ کے سامنے خلاف بڑھ رہا آپ کیا بلتے ہیں چاچا آپ بڑے ہیں بلکہ میں آپ کی عزت کر رہا ہوں اب بس کرو آپ اس سے زیادہ میں نہیں برداشت کر سکتا آپ کو کہیں خدا نہ خواستہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ کو سفید داڑی ہے بلکے تو مسئلے پورے ترڑے ہو جائیں گے نیا تماشہ ہو جائیں گا روڈ کے اوپر آپ خاموش ہو جاؤ تو چچا بولے میاں تیرا باپ گنے گار بدکار سیاہ کار ہیں کیا آپ نے گنے گار باپ کے بارے میں اتا نہیں سن سکتا عجیب بولے گناہ کار ہوں گا بدکار ہوں گا سیاہ کار ہوں گا آج میں ہوں تو میرے باپ کے صدقے میں ہوں کچھ بھی ہوں گا مگر میرا باپ ہے کالا پیلا ہوں گا میرا باپ ہے غریب ہوں گا میرا باپ ہے گناہ گار ہوں گا میرا باپ ہے برا ہوں گا میرا باپ ہے اور ایک عزتدار بیٹے کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے خلاف برداشت نہیں کر سکتا تو پھر اے بنگال کے اے مدلی پور کے مسلمانوں ذرا خور کرو جب ایک مسلمان کی خیرت اپنے گناہ گار خطاکار سیاہ گار کالے پیلے کمزور غریب باپ کے خلاف برداشت نہیں کر لے دیتی تو پھر اس کے خلاف کیسے برداشت کرے جس کو رب نے اپنا حبیب بنا لیا ہے جس کو رب نے لالا کا کا وقی بنا لیا ہے جس کو رب نے میراج کا دولہ بنا دیا ہے جس کو رب نے صاحبِ قرآن بنا دیا ہے جس کو رب نے مالی کے جنت بنا دیا ہے جس کو رب نے مختارِ کائنات بنا دیا ہے جس کو رب نے پوری گناہگار امت کو دو زر سے نکال کر جنت میں لے چالے والا ہوا دیا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت جزاتِ مصطفیٰ کمالاتِ مصطفیٰ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت یا رسول اللہ لوگاں پوچھتے سنیاں بھڑکتے کئی کو تو انگلی کرتا ہوں جہاں سننی برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ نبی ہمارا ایمان ہے تو نبی کی گستاخی کریں گا تو ہم کیسے برداشت کریں گے ہم تو اپنے باپ کے خلاف برداشت نہیں کرتے تو جس کا کلمہ پڑھ کے ہم جنت میں جانے والے ہیں مومن ہوئے ہیں ہم اس نبی کے خلاف کیسے برداشت کریں گے نہیں اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوں گا میں تیز ان سے جو ہے ان لوگوں کے ساتھ پھر رہا ہوں ان لوگاں تو کبھی کھل کے خلاف بولے ہی نہیں جب دو کہا اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے رسول ہی بولے خلاف کام بولے ملساہب یہ بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا کیونکہ آپ کچھے ادمی ہیں آپ کو حقیقت سے واقفیت نہیں ہے آپ بھولے پنے میں یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ان لوگاں بھی دین کا کام کر رہے ہیں انہوں بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں تمہارے کو معلوم دین کا کام کر رہے ہیں ہمارے کو نہیں معلوم تمہارے کو معلوم ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے کو نہیں معلوم پھر جب تم نماز دیکھ کے تم متاثر ہو رہے ہیں ہم کہیں کم متاثر نہیں ہو رہے ہیں اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ آپ حقیقت سے واقف نہیں ہیں ہم حقیقت سے واقف ہو گئے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے آج اثر کی نماز کے بعد جو کتاب انہوں نے مسجد میں بیٹھ کے پڑھی اور دوسروں کو سنائی میں آلہ حضرت کے دور کی سو سال پرانے باتاں نہیں کر رہا ہوں کہ تم لگا وہ پرانے باتاں نکال نکال کے لاکر بیان کرتے تم لگا دوسرا کچھ بھی نہیں آتا ہو ایسا نہیں آج کی بات کر رہا ہوں آج انہوں نے اثر کی نماز کے بعد پوری دنیا کے اندر جو کتاب پڑھی وہ کتاب میں دعوت و تبلیغ کے باب میں دوسری آیت کا انہوں نے یوں ترجمہ کیا کہ ہم نے عرب کے انہی انپڑوں میں سے ایک انپڑ کو نبی بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہمارے نبی کو انپڑ گئے بتاؤ اس سے بڑی گستاخی اور بیدہ بھی آپ کو اور کیا چاہیے میں آپ کے پاس آیا ہمارے نوجوان دعوت دیے میں آیا مولانا صاحب مائک لے کے کھڑے ہو کے بولے آئیے اب میں آپ کو ایک انپڑ کی تخریر سنانے جا رہا ہوں بولے تو میں مولانا صاحب کی نڑلی مت دے تو بھائی اتی بیزتی کرنا تھا تو بولایا گئے کو بھائی صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو غلط بول رہا ہوں بھائی اگر آپ میرے کو انپڑ بولیں گے میں نڑلی مت دے تو بول رہا ہوں آپ کی بھائی آپ میرے کوئی سواستے بولا ہے ایک مولانا صاحب ہے ایک عالم دین ہے ایک سنفد یافتہ عالم ہے مدرسوں کی جو ہے خاک چاٹے ہوئے ہیں علماء کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں زانوِ عدب تہہ کرے ہوئے ہیں قرآن حدیث فقہ تفسیر سے واقف ہے اس لئے آپ نے مجھے یہاں بیان کے لئے دعوت دی نیا ہی بات سمجھ میں ہے آ رہی نا تو پھر اگر آپ میرے کو یہ سب سمجھ کے بولا رہے ہیں بولا کے یہاں بول رہے ہیں ایک انپڑ کا بیان سن لیجئے تو آپ ذرا خور کیجئے گا یہ میری سب سے بڑی بیزتی ہے یہ چالیس سال کی عمر میں بیانیس سال کی عمر میں اس سے بڑی بیزتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی ارے میں چودویں صدی میں پیدا ہونے والا ادنا 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 درجے کا خلام جس کو گنے تو کوئی گنتی میں نہیں آسکتا جس نبی کے در پر بیٹنے والے قلبوں کی فہرست میں بھی جس کے کالبوں کے کتوں کی فہرست میں بھی جس کا نام لکھ دیا جائے تو شرف و فضیلت کی بات ہے ویسے چودویں صدی کے گناہ کار خطاکار خلام کو انپر کہیں تو میں برداشت نہیں کر سکتا اجی پھر وہ ذات جس کے بارے میں خدا کہتا ہو الرحمانو الرحم القرآن رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا ہر کیا بات رب کہہ رہے سیکھنے والا محمد ہے تو سکھانے والا خدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے والا محمد ہے پڑھانے والا خدا ہے ویسے نبی کے بارے میں آپ انپڑ کہیں بتاؤ ہم کیسے برداشت کریں کبھی نہیں بتاؤ یہ گستاخی ہے نہیں ہے گستاخی ہے دھولو میرے بھائی کیا میں ایک ایلائک کر لیتے پھر ہوں آپ لوگا نہیں بولتے میرے ساتھ گستاخی ہے نہیں ہے آپ میں آپ کتاب بولا انہوں جو روزانہ پڑھتے وہ کتاب دعوت و تبلیغ باب اس کتاب میں دوسرے نمبر پہ آیت ہے انہوں پہلے آیتاں لکھتے بعد میں حدیثاں لکھتے پہلے جو آیتیں لکھی گئی اس میں دوسرے نمبر پہ جو آیت ہے اس میں جا کر آیت کا ترجمہ دیکھو نوز باللہ انہوں نے نبی کو انپڑھ لکھا ہے استغفراللہ ارے میرے بھائی ایک صاحب میں کو پوچھے مولانا پھر حضور انپڑھی چھنا نوز باللہ توبہ کر نالائق گدے مولانا پھر حضور کو پڑھائے کون حضور کا تو کوئی ٹیچر نہیں ہے میں بھلا دیکھو اگر میں اگر میں جو ہے چیف مینیسٹر کو پڑھا دوں تو کل سے چیف مینیسٹر جو جو ڈیسیشن لیتے جائیں گے میں سستینہ چڑھا کے بولوں گا کولر چڑھا کے میں جس سکھایا اس کو ادھر چیف مینیسٹر کی واہ واہ ہوں گی ادھر میں اپنی واہ واہ کر لیتے پھروں گا ڈھنڈو رہے پیٹے ہاں میں جس سکھایا میں جس بولا تھا اس کو اور حضور سرطہ با خدم موجزہ ہے یہ وہ ذات ہے جو اشارہ کرے تو چاند ٹڑ جائے یہ وہ ذات ہے جو ہاتھ اٹھائے تو سورج پلٹ کیا ہے اب اگر کوئی استاز ہوتا تو بولتا مائج دیا سو ہے دعا وہ ان کو وظیفہ مائج بتایا اس لیے اللہ نے کہا میرے حبیب کوئی تجھ پر غالب آ جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہے حبیب کوئی تجھ پر فضیلت لے جائے یہ مجھ کو برداشت نہیں ہے حبیب کوئی تجھ پر بڑا بن جائے یہ مجھ کو برداشت نہیں ہے اس لیے میرے مصطفیٰ کوئی دنیا والا تجھے نہیں پڑھائے گا بلکہ تیرا پیدا کرنے والا خدا خود تجھ کو پڑھائے گا کیا بات کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ نے مسئلے کو حل کر دیا الرحمن واللم القرآن رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا اللہ کہہ رہا میں نے سکھایا علمہ میں نے علم دیا میں نے سکھایا کسی کی ماں نے جنی کوئی انکار کرے کہ حضور پڑھے ہوئے نہیں تھے نعوذ باللہ اللہ کہہ رہا میں نے پڑھایا ہے میرے پیارے بزرگار دوستو مسئلوں کو سمجھو یار ہمارا اختلاف کیا اختلاف ہے بھر ان لوگاں تو ٹوپیاں پین رہے ہیں نمازہ پڑھ رہے ہیں داڑیاں چھوڑ رہے ہیں گاؤں گاؤں پھر کے کام کر رہے ہیں ہم تو سرار ہیں نا جی ہماں کو تو جان سے زیادہ خبول ہے مگر ہم پھر بھی کیوں ان کا انکار کر رہے ہیں وجہ عوض ایک ہے کہ یہ دین کی آڑ میں نبی کی گستاخی کر رہے ہیں نبی کی بیعدبی اہلِ بیتِ اتھار کی بیعدبی غوث و خاجہ کی بیعدبی اولیاء اللہ کی گستاخی مزاراتِ انبیاء کے ساتھ نعوذ باللہ انتہائی بدترین زبان استعمال کر رہے ہیں شرک بول رہے ہیں بیداد بول رہے ہیں حرام بول رہے ہیں ناجائز بول رہے ہیں مزاراتِ اولیاء کے تعلق کا ذکر آیا تو ایک بات سنا کے آگے بڑھ دو سناوں تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جانا ان لوگوں کا دیکھو اللہ تعالیٰ خورانِ پاک میں ایک سورہ نازل کیا جس کا نام ہے سورہ مریم کیا ہے درہ بولیے سورہ سولہ میں پارے میں سورہ مریم یہ مریم کون تھی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے منصب کیا ہے نبی ہے نہیں ہے عورت کبھی نبی نہیں بنائی گئی رسول ہے نہیں ہے پیغمبر ہے نہیں ہے پھر ہے کیا ولیاء ہے کیا ہے درہ بولو پھر اللہ اللہ ہو کر ولی کے نام کا سورہ اتار رہا اپن ولی کے نام کا جلسہ کرے تو کیا ٹینشن کی بات ہے اللہ اللہ ہوگے اپنے مخدس کلام خوران کی ایک سورت کا نام ولی کے نام سے رکھتا میں اگر اپنے بیٹے کا نام ولی کے نام سے مہین الدین مہی الدین رکھ دوں تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے اب یہ ہو گیا ولیاء تھی نہ صرف ان کے نام کا سورہ اتارا خوران میں متعدد مقامات پر اللہ نے ان کا ذکر کیا ان کا تذکرہ کیا بلکہ خوران میں رب نے فرمایا وَلْقُمْ فِي الْقِدَابِ مَرْيَمْ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن مجید کتاب مبین میں مریم کا ذکر کرو اللہ کہہ رہا ہے مریم کا ذکر کرو اللہ کہہ رہا ہے میرے ولی کا ذکر کرو اب یہ ہو گئی بات ابھی بہت سارے مسائل ہیں اب یہ وقت نہیں ہے خلی ایک چھوٹا زخاکہ کیج دیتا ہوں تاکہ ذہن صاف ہو جائے یہ تھا ولیہ کے نام کا سورہ خوران میں ولی کے نام کا ایک سورہ ہے اکیس میں پارے میں سورِ لُقْمَان زور سے بولو زور سے بولو سورِ لُقْمَان ہے ولی کے نام کا سورہ ہے حضرتِ لُقْمَان کے متعلق جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ اللہ کے ولی تھے آپ بڑے صالح متقی پریزگار عبادت گزار تھے آپ ایک حکیم تھے اللہ نے آپ کو بڑی حکمت و دانائی سے مالا مال کیا تھا حکیم تھے حضرتِ لُقْمَان ولی اللہ تھے جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے اللہ نے ولی کے نام سے قرآن میں سورہ اتارا ابھی اور بہت ساری ان کی فضیلتیں قرآن میں ہیں وہ سب بات میں بات کریں گے پھر اب تیسرے انمرت دیکھ لیجئے قرآن میں ایک سورہ ایسا ہے جس میں اللہ نے ولی تو ولی ولی کی آل کے نام سے سورہ اتارا ولی کی آل کے نام سے اور وہ سورہ ہے آل عمران کیا ہے ولی وہ سورہ کیا ہے آل عمران عمران اب حج کیا ہو گئی دیکھئے ولی کے نام کا سورہ ہو گیا ولیہ کے نام کا سورہ ہو گیا ولی کی آل کے نام کا سورہ ہو گیا اللہ کہہ رہا ہے ولی تو ولی ولی کی اولاد بھی مجھے پسند ہیں میں ان کے نام سے سورہ اتار رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اب دوسری انتحاب دیکھئے ولیوں کے نام کا سورہ ہو گیا اب ایک سورہ قرآن پاک میں ہے جس کا نام ہے سورہ کحف کیا ہے بولیے زور سے بولیے سورہ پندرہ پارے میں ہے سورہ کحف آپ ذرا غور کیجئے گا سورہ کحف یہ کیا سورت ہے بھئی کحف کا معنی کیا ہے کحف کا معنی ہے غار پتھروں کے بیچ میں بنی ہوئی غار کو کحف کہتے ہیں عربی میں اللہ غار کے نام کا سورہ اتارا تو ہم پریشان ہوگئے اللہ قرآن ہے اس کو غیر مسلمی پڑھیں گے یہودی پڑھیں گے عیسائی پڑھیں گے سوچیں گے آخر یہ غار 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 کے نام کا سورہ کیا ہے بھئی یہ غار کے نام کا سورہ کئی کو اتارے اللہ تعالیٰ قرآن میں سوچیں گے تو بارگاہ الہی سے جواب آیا بندے خلق کحف پڑھ کے غار پہ مت اٹک جا ذرا یہ بھی تو دیکھ وہ غار میں ہے کیا جب ہم نے غار کیا تو بتا چلا یہ وہ غار ہے جس میں تین سو نو سال تک اللہ کے ولی اصحاب کحف آرام فرما رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے سال تک تین سو نو سال تک اصحاب کحف اس غار میں آرام کر رہے تھے تو اب وہ غار دنیا کے اور غاروں کی طرح نہیں ہے وہ غار آرام گاہ اولیاء بن گئی ولیوں کی آرام گاہ بن گئی تین سو نو سال اللہ کے ولی اس میں آرام کیے اللہ کو وہ آرام گاہ وہ غار اتنی پسند آئی اللہ نے اس کے نام سے قرآن میں سورت اتار دی تو اب میں سوچنے لگا اے اللہ جس غار میں صرف تین سو نو سال وری آرام کرے بعد میں اٹھے اور نکل کے چلے گئے وہاں سے ان کی مزار نہیں ہے وہ آرام گاہ تین سو نو سال ولی جس مزار جس غار میں آرام کرے وہ غار تجھے اتنی محبوب ہے کہ اس کے نام سے تُو قرآن میں سورہ نازل کرے تو پھر میں سوچنے لگا اے اللہ وہ مزار تجھے کتنی پسند ہوگی جس میں ایک ہزار سال سے سارے ولیوں کا سردار خوشِ آزم خدا رام فرمایا نہ رہے تکبیر نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے رسالت شانِ اولیاء اکرام ذرا سوچو اے نوجوانوں اللہ کو وہ مزار کتنی پسند ہوگی جس میں سارے آٹھ سو سال سے اللہ کا ولی خاجہ معین الدین چشتی حسن سنجری خریب نواز آرام فرما رہا ہے اے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ آواز ارے یہ ولیوں کی آرام گاہوں سے محبت کرنا ہمیں کوئی بریلی والوں نے نہیں سکھایا ہمیں تو یہ اللہ کے کلام خورانِ مجید نے سکھایا ہے ہم نے یہ خوران سے سکھا ہے میرے بھائی ہم کچھ بھی بولے تو آپ بولتے ہیں بریلی والوں کا آخیدہ ہے بریلی والوں آرے نہیں میرے بھائی بریلی والے اپنے گھر سے لے کے نہیں آئے خوران سے لے کے آئے ہیں یہ قرآن کا دیا ہوا آخیدہ ہے یہ قرآن نے مسئلے کو سمجھایا ہے اب ذرا غور کیجئے گا آپ ہم سے پوچھتے جاتے ہیں تمہیں درگاہوں میں بیٹھے آتے ہیں درگاہوں کو جا کے زیارت کرتے ہیں درگاہوں میں جا کے وظیفے پڑھتے ہیں درگاہوں میں جا کے بیٹھے آتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں وہاں بیٹھے رہے تھے کیا کرتے درگاہوں کو جا کے ہمیں یہ درگاہوں میں بیٹھنا بھی اس کی شان اس کی عظمت خدا کی خسم اللہ نے قرآن کے ذریعے سے سمجھایا آپ پوچھیں مولانا وہ کیسے تو دیکھو غور کرو اسی سور قحف میں اللہ نے ایک کتے کا ذکر کیا کس کا گوھر سے بھلا کتہ بھلا تم علم نا سبحان اللہ کتے کا ذکر ہے کتے کا قرآن میں آپ کل جا کے باہر میدنہ پور میں لوگوں سے ملے تو لوگاں پوچھا رہے میں کہا نقشمندی صاحب آئے تھے کتنا میاں بردیو آئے تھے کیسا بیٹھے تھے نقشمندی صاحب آپ پاگل ہوگا گیا کیسا بیٹھے تھے کیسا ٹھائے رہے تھے کیسا لیٹھے تھے یہ کوئی سوال ہے رہے دیوانے یہ پوچھ کیسا بیان کرے سوال کی بھی ایک نویت ہوتی ہے جواب بھی ایک نویت کا دیا جاتا ہے مگر میں کل ہیدر آباد گیا لوگاں میرے کو پوچھے کیسا بیٹھے تھے بنگال والے پوچھے تم پاگل ہے کیسا بیٹھے تھے کیا بات یہ پوچھ کے بھائی کیسا سنیں دلچسپی تھی نہیں تھی بات سمجھ میں آ رہی تھی نہیں آ رہی تھی بات سوال مناسب ہے لیکن کیسا بیٹھے تھے یہ کوئی سوال ہے آپ ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اصحابِ کحف کی غار کے پاس بیٹھنے والے کتے کی بیٹھک کا ذکر کر رہا اللہ کیا کہنا کتہ کیسا بیٹھا تھا اس کی بیٹھک کا انداز اللہ قرآن میں بیان کر رہا قلبهم باسد الزرائی بالوسید قلبهم قلبهم ان کا کتہ کہیں یہ ایک آیت پڑھ کے کوئی یہ نہیں بولنا کہ ارے وہ نہیں وہ کتہ تھا ارے وہ نہیں وہ کتہ تھا وہ نہیں اللہ قلبهم وہ کسی اور کا کتہ نہیں ان کا اصحابِ کحف میرے ولیوں کا کتہ اللہ کہہ رہا ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھوں کے پھیلہ کے بیٹھنے کا ذکر بھی اللہ قرآن میں کر رہا ہے تو آپ ذرا خور کیجئے گا آپ پھر دوسری جگہ اور دیکھئے پھر اسی سورے کے اندر ہے پہ تین اصحابِ کحف تھے چوتھا ان کا کتہ تھا وہ پانچ تھے چھٹوا ان کا کتہ تھا وہ ساتھ تھے آٹوا ان کا کتہ تھا کتہ تھا کتہ تھا کتہ تھا یہ قرآن میں بولا آرے بھائی ہم آقو بنگال میں بور رہے ہیں ولیوں کا ذکر نہیں کرنا ولیوں کا ذکر نہیں کرنا ولیوں کا ذکر نہیں کرنا یا غوث نہیں بولنا یا غریب نواز نہیں بولنا یا معین الدین نہیں بولنا مام صاحب کتے کو کعبے کے سام میں ٹھر کے ولیوں کے کتے کا ذکر کر رہے ہیں اللہ بولا بندے تو میرے ولیوں کا ذکر نہیں کرتا میں تکو میرے گھر کو بولا کے ولیوں کے کتے کا ذکر کرا لیتا ہوں